مہارا جی میں میرا نام چندرہ میں کٹر اندو ہوں مہارا جی ہمارے ساتھ کے کچھ مطر ہیں جو کہتے ہیں ایس اور اللہ ایک ہے میں انہیں سمجھاتا ہوں کہ اللہ تو بھی چودہ سو سال پہلے آئے ہیں اور ہمارے بھگوان رام کرشنی جی تو ہجار اور لاکھوں سال پرانے ہیں ان کا جیتا چاکتا ثبوت ہمارے رام سے تو ہے ہمارے ایسے پرانے 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 پراشین مندر ہیں جو چودہ سو سال کے ہجاری اور سال پرانے ہیں اب وہ اکھنڈ ہیں تو مہارا جی میں چاہتا ہوں آپ انہیں سمجھائیں کہ ہیس اور اللہ کیسے الگ ہے کہاں ہیں وہ بھو لوگ ابھی تو ہمارے ساتھ نہیں آئے وہ بھنڈا رہا رہے ہیں سال ان کو لانا پر ہمیں لے آتے ہیں بادمکھا لیتے ہیں تو مہارا جی آپ یہی سے سمجھا دیجئے کہ ہیس اور اللہ کیسے ہیں سبھی لوگوں کو سمجھا دیجئے بھائی دیکھو جیسے پتی آپ کے ہم نے کئی بار کہا کہ جیسے آپ کے پتی دو نہیں ہو سکتے ہے نا پڑوسی اور آپ کا پتی ایک سمان ہو جائے گا جیسے پڑوسی اور ہمارا پتی ایک سمان نہیں ہو سکتے اسی طرح بھگوان کی برابری کوئی نہیں کر سکتا بھگوان تو بھگوان ہے ایک ایشور ایک ورم دوتی و ناستی دوسرا کہنا بھی اپراد ہے ایشور ایک تھے ایک ہیں ایک ہی رہیں گے ان کی جگہ پر ان کے برابر میں کسی اور کو ماننا یہ بھی اپراد ہے اسلام میں ہم یہ نہیں مانتے کہ اللہ سبحانہ وتعالی خدا خصوصاً صرف ایک قبیلی کے ہے یا صرف ایک رنگ کے انسان کے ہے اسلام یہ نہیں تسلیم کرتا اسلام یہ نہیں مانتا کہ اللہ سبحانہ وتعالی خدا صرف ایک گروہ کے انسان کے ہے کہ ایک رنگ کے انسان کے ہے یا ایک ٹائپ کے انسان کے لیکن اللہ سمات اللہ فرماتے ہیں سورہ فاتحہ میں سورہ نمبر ایک آیت نمبر دو الحمدللہ رب العالمین تاریف اس رب کی جو سارے عالم کا رب عالمین اسے کہا گیا ہے رب العالمین یہ سارے عالم کا رب ہے سارے عالمین کا رب ہے صرف ایک گروہ کا نہیں اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ناس میں سورہ نمبر ایک سو چودہ آیت نمبر ایک کہ وہ رب الناس ہے سارے انسانوں کا رب ہے خصوصاً صرف مسلم کا یا عربوں کا نہیں ہے وہ سارے انسانوں کا رب ہے اور کئی آیتیں قرآن مجید میں جو شروع ہوتی ہے یا یو انناس یا یو انناس او انسانوں او انسانوں اسلام میں اللہ سبحانہ وتعالی سارے عالمین سارے انسانیت کا رب ہے اور قرآن مجید میں عالمی بھائچارہ کے لئے کئی فارمیلز دیے گئے ہیں کئی چیز ذکر ہے قرآن مجید میں سارے پوائنٹ کا ذکر کرنے کا وقت نہیں ہے کچھ چند باتیں کروں گا میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ مائدہ میں سوہ نمبر پانچ آیت نمبر بتیس اللہ تعالیٰ فرماتے اگر کوئی بھی انسان کوئی بھی دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے صرف دو وجہ کو چھوڑکے ایک وہ قاتل ہو یا اس دھرتی پہ فساد کر رہا ہو یہ دو وجہ چھوڑکے اگر کوئی بھی انسان دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے وہ ایسا ہے کہ سارے انسانیت کا قتل کیا کوئی بھی انسان چاہے مسلم یا گئر مسلم ہو کوئی بھی دوسرے انسان چاہے مسلم یا گئر مسلم ہو اس کا قتل کرتا ہے دو وجہ کو چھوڑ کے وہ انسان قاتل نہیں ہونا چاہے اور اس دھرتی پہ فساد نہیں کرنا چاہے اگر وہ دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے مسلم یا گئر مسلم ہو وہ ایسا ہے کہ سارے انسانیت کا قتل کیا اور آیت میں آگے ہی لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی انسان کوئی دوسرے انسان کی جان بچاتا ہے وہ ایسا ہے کہ ساری انسانیت کو بچایا ہے قتل کرنا حرام ہے ممنون ہے اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ چوری کرنا غلط ہے حرام ہے اور جو اسلام میں بنیادی نقطہ ہے جو کانر سٹون اسلام کی بنیاد ہے کہ سارے انسانوں کا خالق ایک ہی ہے سارے انسانوں کا رب ایک ہی ہے سارے انسانوں کا پروردگار ایک ہی ہے یہ اسلام کی بنیادی بات جو ہے وہ عالمی بھائچارے کے لئے بہت اہم ہیں کہ سارے انسانوں کا پروردگار ایک ہے سارے انسانوں کا خالق ایک ہے سارے انسانوں کا رب ایک ہے اللہ سبحانہ وتعالی سارے انسان کا خالق ہے رب ہے پروردگار ہے اور یہ چیز عالمی بھائیچارے کے لیے بہت ایم ہے اور یہ چیز صرف اسلامی میں نہیں ہے بلکہ سارے اہم دگر مذاہب میں یہی بات لکھی گئی ہے کہ سارے انسانوں کا رب ایک ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سوال عمران میں سوال نمبر تین آیت نمبر چو سٹھ میں اللہ تعالیٰ فرماتے آؤ آپس میں اس بات پہ ہم اتفاق کرے جو آپ اور ہم میں یقصہ ہے سب سے پہلی بات ہے کہ ہم ایک ہی ایشور ایک ہی خدا کی عبادت کرے اور اس خدا کے ساتھ کسی اور کوئی شریک نہ کرے اور ہم آپس میں کسی کو رب نہ بنائیں اور اگر آپ اس بات پہ اتفاق نہیں رکھتے کم از کم یہ اشادت دو کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم اپنی ساری خواہشے اس رب اللہ سبحانہ وتعالی کے اوپر نشاور کرتے ہیں یہ جو قرآن مجید کے آیت ہے سلال عمران سرانبتین آیت نمبر چو سٹھ میرے حساب سے یہ دعوتی میدان کی سب سے اہم آیت ہے میرے حساب سے میں اسے کہتا ہوں ماسٹر کی سب سے اہم آؤ ہم اس بات پہ اتفاق رکھیں جو آپ اور ہم میں یقصہ ہے کہ ہر مذہبی کتاب جتنے میجر ریلیجن ہیں دنیا میں ہر مذہبی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ رب خالق اشور خدا ہر انسان کا ایک ہی ہے خدا مختلف نہیں ہے اور کوئی بھی مذہب کے بارے میں جاننے کے لئے یہ بالکل گلت ہے کہ آپ مذہب کے ماننے والوں کو دیکھو صحیح تصور اگر آپ کو مذہب کا چاہیے تو آپ کو مذہب کی کتاب کی تحقیق کرنا چاہیے کیونکہ کئی وقت مذہب کے ماننے والوں کو خود ہی پتا نہیں ان کی مذہبی کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے تو اگر آپ مذہب کو صحیح طریقے سے جاننا چاہتے ہیں تو مذہب کے ماننے والوں کو مت دیکھئے مذہب کی کتاب کو پڑھئے اس کی تحقیق کیجئے پھر آپ کو پتا چلیں گا کہ مذہب میں صحیح کیا لکھا ہوا ہے اسی طریقے سے اگر آپ اسلام جاننا چاہتے ہیں اسلام کی کتاب قرآن اور صحیح حدیث پڑھئے اسے سمجھئے تو آپ اسلام کو صحیح طریقے سے سمجھئے اسلام علیکم دوستو ویڈیو کے شروعات میں ہم ایک لڑکے کو دیکھتے جو کہ سوال یہ پوچھ رہا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے جو خدا ہے وہ چودہ سو سال پہلے نوزم اللہ ہے اور ہندو کی یہ ہے کہ وہ تو چالیس ہزار سال پہلے پچاس ہزار سال پہلے ہزاروں سال پہلے کے تو اس طریقے کا سوال اس کا ایک مس انڈیسٹیننگ گھوسی بھی تھی دل دماغ میں جو کہ کلیر کرنی بڑی ضروری تھی پانڈیٹ جی نے سوال کا جواب یہ دیا کہ ایک ہی عشور ہے ایک ہی بھگوان ہے جس کو ماننا چاہیے اور اس کے علاوہ کسی کو نہیں ماننا چاہیے تو لڑکا جو ہے یہ پوچھتا ہے سوال کہ بھائی جو رام ہے وہ آئے چالیس ہزار سال پہلے پچاس ہزار سال پہلے کرشنہ آئے تو اس سے دیکھیں کہ باتیں وہ کہہ رہے تھے لیکن پانڈیٹ جی نے سوال کا جواب دیکھے بڑا پختہ یہ دیا ہے کہ اشور ایک ہی ہے اور اس کی کوئی پرتیمہ نہیں ہے کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اشور کے علاوہ آپ کو کسی اور پوجھ نہیں نہیں ہے اشور ایک ہی ہے خدا ایک ہی ہے اور اس کے علاوہ کسی کو آپ نہیں پوجھ سکتے ہیں نہ ہی عبادت کر سکتے ہیں اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک ہی اشور کی نہ کوئی پرتیمہ ہے نہ فوٹوگریس ہے نہ مورتی ہے نہ پینٹنگ ہے کچھ نہیں ہے اس کے بعد ڈاکٹر زاکر ناکس صاحب کبھی ہم ایک ویڈیو کلیپ دیکھتے ہیں جو کہ سیدھا سیدھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کی تعریف بیان کی ہے اور یہ بتایا کہ اللہ جو ہے خدا اشور جو ہے بھگوان وہ سارے انسانوں کے مالک ہے وہی ایک رب ہے ہر ایک انسان کا ایک ہی رب ہے اور اسی کی عبادت کرنی چاہیے آخری پیغمبہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو کہ اس دنیا میں آئے اور انہوں نے آ کر کے وہ چودہ سو سال پہلے آئے تھے انہوں نے آ کر کے اللہ کے احکامات کو آگے بڑھایا حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں جب آئے تو چودہ سو سال ہو چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان پر قرآن شریف نازل کیا تھا جو تمام انسانوں کے لیے ہے اور وہ بھی تمام انسانوں کے لیے ہی آئے تھے دنیا میں کوئی مختصر مسلمانوں کے لیے نہیں آئے تھے وہ تمام انسانوں کے لیے آئے تھے اور قرآن شریف بھی تمام انسانوں کے لیے تاکہ وہ پرے اور ہدایت پائے باقی دوستو اس ویڈیو کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے اپنی خیمتی رائے ہمارے کومنٹ وقت میں ضرور شیئر کریں اور اس ویڈیو کو تمام بھائیوں تک ضرور شیئر کریں تاکہ ان تک بھی حق و سچ کی بات پہنچ سکے اور دوستو اس میں ٹوٹا زاکی نائنگ نے بھی بتایا کہ اگر آپ کو اسلام سمجھنا ہے تو کسی مسلمان کو مت دیکھئے آپ ان کی کتاب کو دیکھئے کہ کتاب کیا ٹیچنگ دیتی ہے آپ کتاب پڑھئے گا تو آپ کو نولوجی ملے گی لیکن یہ چیز ہم انیر ادھا چاریاں ملے دیتے کبھی وہ کتاب کا حوالہ دیکھے بات نہیں کرتے اور نہ ہی بولتے ہیں کہ آپ کتاب پڑھئے اس میں عمل کری ہو ایسا کچھ نہیں بولتے ہیں اور دوستو چینل پہ لیکن سسکرائب پناہ نہ بولیں ہم آپ سکر ویڈیو میں پھر ملتے ہیں اپنا دھیان رکھیں